بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عدید اور آپ میرے چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یورو کوئی میں وہاں کی جیفرینیٹیو جس کو پرمننٹ ریزیجنس بھی کہا جاتا ہے وہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے میری پچھتی ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں میں نے بتایا کہ آپ کو یورو کوئی کا ویزا جو ہے وہ کیسے اپلائی کرنا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ وہاں سے دیکھ لیں اور آپ جا کے سمجھ سکتے ہیں کہ ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے اگر آپ کو کچھ چیز کی سمجھ نہیں آرہی جو جو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا اور میں سے بیسے میں دسکرپشن میں بلتوں گا جو جو ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائیڈ ہیں ٹھیک ہے اچھا اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرح دوستو یورو کوئی ایک ایسا کنٹری ہے جو اس وقت کافی فارنر سیٹیزن کو دے رہا ہے جس میں یورپینز بھی ہیں اور وہاں پہ جو لوگ خاصوں پہ ریٹائر ہوتے ہیں وہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جاتے رہے ہیں وہاں پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ پاکستانی لوگ بھی وہاں پہ وہاں کا رخ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بارے میں کافی معلومات جائے وہ کٹھی کر رہے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی اسی کنٹری میں ہم لوگ موو کریں بہت دوستو پاس پورٹ کے بازے کا پاسپورٹ بہت سٹرانگ ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کوان سسکی فائل فری ہے جیسھ میں یورپن چنٹری جو ہونٹری کہ зарمےلئے ہوں اور بھی کافی سارے چنٹی اسے کنس میں سے تشايش ہوم مسار ہیں ٹھیک ہے تو یہ پاسپورٹ جائے وہ آپ کو تین سال میں مل جاتا ہے اگر آپ اگر آپ میرڈ آ رہا róż ہیں تو آپ کو یہ پاسپورج inclodeت دیکھتے ہیں اگر آپ کسی یورکوین سیٹیزن سے شادی کرتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ پاسپورٹ لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کو پاسپورٹ جائے وہ تین سال کے بعد ہی ملے گا تو اچھا اب چلتے ہیں ویڈیو کا اچھا آپ ریزنس اپلائی کرنے کا ترکہئے کہ جب آپ نے اپنا ویزا لے لیا تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا ڈاکومنٹس جو سارے آپ نے پاکستان منیسٹری افارن افیر سے آپ نے اٹسٹ کروا ہے جب میں آپ کا نکال نامہ ہے آپ کا میری مالک ہے آپ کا فرسی ہے آپ کا برس کیسے ہیں آپ کا ایڈیوکیشن ڈاکومنٹس کافی جو اور بھی چیزیں ہی رکاتے ہیں تو پلیس سارٹیفیکیٹ ہے وہ بھی طرح ہوتا ہے جن جن کنٹریزیں آپ رہے ہیں تو وہاں کا آپ کو پلیس سارٹیپیکیٹ جیاریو ریکوائیڈ ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ نے یہ ڈاکومنٹ جو ہے یورکوین ایران سے ایران میں ہے ان سے آپ نے اٹسٹ کروا ہے ٹھیک ہے اب پاکستان میں تو ایم بیسی نہیں ہے تو اب ان کا جو عونروری کاؤنسلٹ ہے وہ اسلامباد میں ہے اب وہاں جا کے اپنے درخواست جب آپ جمع کروا سکتے ہیں اور وہاں سے وہ آپ کے اٹسٹیشن کی ریکسٹ ہے وہ انیشیئٹ ہو جاتی ہے اور وہ آپ کے ڈاکومنٹ پر بیجتے ہیں ایران ٹھیک ہے اس کے بعد وہ پھر ایران سے اٹسٹ ہو کے وہ آپ اسلامباد آتے ہیں اور پھر اسلامباد پر آپ کو کانٹر کرتے ہیں کہ آپ کو ڈاکومنٹ اٹسٹ ہو گئے ہیں اور آپ اپنے ڈاکومنٹ ساکر لے جائیں یا آپ کو وہ ٹی سی ایس کے تھوہ آپ کے جو ہے وہ اٹسٹ پر ڈیلیور کر دیں گے اچھا یہ سب ہونے کے بعد پر یہ آپ جب آپ کو ٹرائول کرتے ہیں اور آپ جب پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے پاس چونکہ نائنٹی ڈیز کا ویزہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے تو اس میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے داکومنٹ جو میں آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کروانے چاہیے جو ڈیز کر رہے ہیں ساہرے ٹرانسلیٹ کروا جنے ہیں جب آپ کی ڈاکومنٹ سالے ٹرانسلیٹ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے ایک اونلین ٹوٹر میں جا کے ریجسٹر کر دینا سکر اس پاسپورٹ کے سوگو آپ پانچہ کارنے کی ہے آپ کا لاغن نمبر پاسپورٹ نمبر آپ کا لاغن ہوگا پاسپورٹ آپ کا جو ہوگا وہ آپ کا جو بھی آپ رکھے ہیں اس کے بعد وہاں جا کے آپ نے اپنی اپلیکیشن بڑھنی ہے ٹھیک ہے اس کی ساری فارم فیل آپ کرنے ہیں سٹیپ فارم فیل آپ کرنے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک چیز ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ پروف آف لیوہوڈنس ٹھیک ہے آپ کے پاس رہنے کی چاہے وہ وہ فائننس اپنا اپنا کو فائننشل سپورٹ کیسے کریں گے تو اس کے لیے ہے کہ آپ کو اگر آپ کسی اکاؤنٹ کو جانتے ہیں جو سی پی اے ہو یا ٹیکس اکاؤنٹ ہو وہ آپ کو ایک لیٹر بنا دے کہ یہ میری پاس یہ پروپٹی ہے اور مجھے اس پروپٹی سے اتنا رنٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے صرف ان کو ایک لیٹر چاہیے ٹھیک ہے وہ لیٹر آپ نے بنوانا ہے اور پھر اس کو بھی آپ نے اٹسٹ کروانا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے اس کو کروانی ہے تو اس کے بعد جب یہ ہو جاتی ہیں تو آپ یہ اس کو ساتھ اٹسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے جو ہے میڈیکل کروانا ہے ٹھیک ہے سی مل کے لیے ہے کہ جو فرسٹ مارننگ کا جو یورین سیمپل ہے وہ ان کو دینا ہوتا ہے اور باقی جو ریگلر ٹیسٹ ہوتے ہیں بلڈ ٹیسٹ اس کے بعد پھر ویکسینیشن شروع ہے تو اس سے پہلے آپ نے کسی بھی پرائیوٹ ٹلیننگ میں جا کے اپنا وہ ہیلتھ کارڈ دنوانا وہاں پہ ٹھیک ہے وہ پھر آپ اس کے بیس پر اپنے جو ہے وہ ویکسینیشن وغیرہ اور وہ آپ یہ ٹیسٹ وغیرہ آپ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہو گیا اس کے بعد یہ ہونے کے بعد پھر آپ نے جو ہے آم سارے ڈاکومنٹ جب آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے آم اپنی اپوائنمنٹ سیٹ کرنی اپوائنمنٹ کے بعد آپ نے اپنے ڈاکومنٹ جمع کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ جب اپنے ڈاکومنٹ جمع کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دے دیں گے certificate of residence ٹھیک ہے کہ آپ کی residence certificate ہے اور یہ آپ کی residence under process میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو card apply کرنا ہے جس کو trc card کہتے ہیں ٹھیک ہے شروع میں آپ کو یہ card دیتے ہیں دو سال کا جس کو trc temporary residence card دیتے ہیں trc یہ آپ کو ملے گی دو سال کی اچھا اب دو سال کی وہ آپ کو مل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے process کا ویٹ کرنا ہے لیکن سے پہلے آپ نے کہنا اچھا آپ کا جو birth certificate ہے وہ آپ نے جو ان کا جو registry office ہے وہاں پہ جا کے آپ نے اس کو register کروانا ہے جب وہ آپ register کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے اپنا اپنا یوروگوین ڈی card ہے وہ آپ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اگر آپ کی family کے ساتھ ان کا بساتھ ہو جائے تو apply اگر آپ اکیلے تو آپ اکیلے کا بھی apply جائے دو سال کی آپ کو trc card مل جائے اس دو سال میں وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی application ڈر پروسس میں تھی اس پروسسنگ میں تو ایک سال لگتا ہے لیکن ایک سال میں آپ کو observe کریں گے بھئی کہ آپ کتنے serious ہیں یوروگوین میں رہنے کے آپ job کر رہے ہیں آپ business activity business کر رہے ہیں آپ کسی social activity میں involved ہیں آپ کسی culture activity میں involved ہیں آپ کو social work کر رہے ہیں تو یعنی آپ کی commitment commitment دیکھنا جاتی ہے کہ آپ کی country کے ساتھ کیا commitment ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ اگر وہ satisfied ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کو آپ کی جو residence ہے وہ آپ کی approve ہوئے رہے ہیں اور پھر آپ کو ایک اور paper ملتا ہے اس پر کے بس میں آپ اپنا permanent جو card ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آپ کو تین سال پورے کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ میں ٹی آر سی پہ ایک سال پورے کر لی ہیں اور ایک سال کے بعد آپ کی پی آر ہو گئی ہے تو آپ کا ٹی آر سی کا ایک سال ہے وہ بھی کنسی کاؤنٹ ہو گا ٹھیک ہے ایک سال آپ نے ٹی آر سی پہ گزار لیے دو سال آپ نے پی آر پہ گزار لیے ٹوٹل ٹین سال کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہیں وہ پاسپورٹ کے لیے eligible ہو جاتی یوروگوین پاسپورٹ کے لیے جس میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ آپ اس میں نہ کوئی language test ہے نہ کوئی ایسے انگلیش کی requirement ہے نہ کوئی آپ نے اس میں interview ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹرویو ہوتا شاید ہو کچھ لیکن ایسی کوئی وہ language requirement نہیں ہے ٹھیک ہے جیسا موسیقی کنٹریز میں آپ نے دیکھا کہ کینیڈا ہے آپ نے language test دینا ہے UK میں آپ نے language test دینا ہے لیکن اس میں ایسا نہیں آپ نے اپنے تین سال پورے کرنے ہیں اور آپ نے اپنا پاسپورٹ کے لیے apply کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹی آر سی کارڈ جب آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اس پر جتنے بھی south american countries ہیں آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو جو ہے آپ ٹراغل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر the European passport ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے آپ جو ہے وہ یورپ پہ یورپ میں بھی جا سکتے ہیں وہ کوئی ویزا آپ کی entry ہے تو اگر آپ نے وہ check کرنا ہے آپ کو passport index کا میں link دیتا ہوں آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے وہاں پہ جن جن countries میں passport جا ہے وہ آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہوفلی آپ کو میری ویڈیو انفرمیٹیو لگی کو پسند رہی ہوگی اگر کچھ چیز آپ کو نہیں سمجھا رہی کچھ چیز آپ پوچھتا چاہتے ہیں تو فیل فری آپ مجھے میسج کریں میں آپ کے انشاءادہ کو کوشش کروں گا کہ میں time پر میں آپ کو reply کروں ٹھیک ہے کہ کبھی بھی کے بعد تھوڑی دیر ہو جائے تو اس کے لیے آپ سے ماتد کرتا ہوں لیکن کوشش ہی ہے کہ میں انشاءادہ میں آپ کو جلد reply کروں ٹھیک ہے اچھا چلتا ہوں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ